بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جاواسکرپٹ کے ایک نئے لیکچر کے ساتھ ویلکم ٹو آل دی سٹوڈنٹس لاسٹ لیکچر میں ہم نے بڑا سیمبل سا کیلکولیٹر بنایا تھا جس میں دو نمبرز لے کے ان کو ایڈ کیا جارہا تھا آج ہم اسی کیلکولیٹر کو تھوڑا سا انہانس کریں گے جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں ڈسکرائب کیا تھا کہ ایک فارم کے اندر ملٹپل انپوٹ ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں اسی طرح جاواسکرپٹ کے اندر بھی ایک سے زیادہ یوزر ڈیفائنڈ فنکشن ہو سکتے ہیں ان فیکٹ آپ جتنے چاہیں یوزر ڈیفائنڈ فنکشن جو ہے وہ جاوا میں لکھ سکتے ہیں لیکن میک چور کیجئے گا کہ وہ سارے فنکشن سکرپٹ کے ٹیک کے اندر ہو آئیے اس کلکولیٹر کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں میرا یہ جو کلکولیٹر شو ہو رہا تھا وہ اس فارم میں ہو رہا تھا تو میں اس کی تھوڑی سی جو اپیرنس ہے وہ چینج کر دیتا ہوں یہاں ہرکیز ڈیزائن کرنا میرا مقصد نہیں ہے اور نہیں میں ڈیزائنگ میں اچھا ہوں ساری فر ایٹ آہ سو دیرس وائی جسٹ کچھ چیزیں تھوڑی بہت چینج کروں گا تاکہ اس کی اپیرنس تھوڑی سی ڈیفرنٹ لگے جیسے میں بی آر کے ٹیگ کے ساتھ اس کو بریک کر کے دونوں ایلیمنٹس کو اوپر نیچے لکھتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی نمبر ون اور پھر دوسرے کو نام دے رہتا ہوں نمبر ٹو تاکہ تھوڑا بہت کیلکولیٹر جیسا لگے تو سہیے اٹ لیسٹ آہ ایس ناؤ سکھ اس لکس آہ لیٹل امپرووڈ دن اس کو آپ کوپی کریں اب چونکہ ہم صرف آہ ایڈیشن نہیں کرنا چاہتے بلکہ ایک دو آپریشنز اہ اور بھی پر فارم کرنا چاہتے ہیں جیسے بیسی کلکولیٹر ایڈیشن سپٹرکشن ڈیوییین اور ملٹی پلکیشن سو ادھر نام دے دے سپٹرکشن کا ادھر نام دے دے ملٹی پلکیشن کا اور ادھر نام دے دیں division کا اور اس کا output check کریں and that's good so interface اچھا بن گیا اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان میں سے دو values enter کر کے جس button پہ click کریں وہی action perform ہو یعنی اگر plus کے button پہ click کریں دونوں values add ہو جائیں minus پہ click کریں دونوں subtract ہو جائیں multiply پہ click کریں دونوں multiply ہو جائیں اور divide پہ click کریں تو دونوں divide بھی ہو جائیں so آئیے دیکھتے ہیں کیسے ہوگا چونکہ ابھی دیکھیں صرف ایک function میں نے define کیا جو کیا کر رہا ہے add کر رہا ہے تو obviously آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہر کام کرنے کے لیے ایک الگ function میں نے لکھنا ہے for example اگر میں نے subtract کرنا ہے تو مجھے یہ function جو ہے وہ کیا کرنا ہے ایک نیا function بنانا ہے جس کو میں نام دے دوں گا sub values اور اگر multiply کرنا ہے تو مجھے ایک نیا function جس کو multiply value کچھ بھی نام دے سکتے ہیں آپ نیا اپنے مرضی کا username user defined function name descriptive بھی دے سکتے ہیں and then div division کے لیے so یہ میں نے ایک دو تین چار functions لکھنا ہے چار operations perform کرنے کے لیے میرا ایک function already لکھا ہے you don't have to do anything آپ just اسی کو copy کریں then اس کو paste کریں سب کچھ as it is رہے گا except this operation which is now چونکہ یہ subtraction ہے تو subtraction then اسی function کو دوبارہ نیچے copy کریں تیسرا جو ہے وہ multiplication ہے تو اس کو multiply کر دیں and then اسی کو نیچے copy کریں اور this time اس کو divide کر لیں got it so far so far so good تو اب میرے پاس چار functions ہیں اور functions کے name بھی change کر لیں sorry میں نے ایک ہی چیز کو copy paste کر دیا تو یہ add well ہے تو نیچے چونکہ میں نے اسے call کیا وہاں میں نے اسے sub wells کر دیا اس کو میں نے چونکہ یہ multiply کر رہا ہے تو اس کو میں کیا کر دوں گا مل wells کر دوں گا اور last one چونکہ یہ divide ہو رہا ہے تو اس کو میں کیا کر دوں گا ڈیو wells کر دوں گا ٹھیک ہے function name کی convention ہے کہ first letter capital باقی ہر word کا first letter جو ہے وہ first letter small اور ہر word کا پہلا letter جو ہے وہ capital ہوں گا so میرے چار functions یہ میں نے اسی نام سے call کی ہیں add value یہ call کرے گا پہلے function کو جو add wells ہے دوسرا function میرا sub wells یہ call کرے گا sub wells کو جس میں subtraction perform ہو رہی ہے تیسرا function مل یعنی multiplication تو multiplication کے لیے مل well یہ multiply کرے گا دو numbers کو اور last function div values اور یہ آخری جو ہے وہ ان کو divide کرے گا سہلی سیمتھے گا سوی ایٹس آؤٹپٹ آن دے براوزر اگر میں دو نمبر کو انٹر کرتا ہوں 56 اور دوسری نمبر دونوں کا ایڈیشن آجائے گا 77 دوبارہ ریفریش کیا ہمینے 23 and 25 دونوں نمبر کا سبٹریکشن آ جائے گا یعنی مائنس 2 اور اگر میں پھر کوئی نمبر انڈر کرتا ہوں 2 and 3 ملٹیپلائے کرتا ہوں تو دونوں ملٹیپلائے ہو جائیں گے اور اگر پھر میں اس کو سمپلی 36 اور 6 کرتا ہوں دیوائیڈ کرتا ہوں تو یہ 6 آ جائے گا تو ابھی آنسر میری اگلی سکرین پہ آ رہا ہے جسے بار بار مجھے پیج ریفرش کر کے دوبارہ وہ بٹن لانا پڑتا ہے تو اس کے لئے آپ بہتر ہے کہ بجائے document write کے ہر جگہ پہ کیا لکھ دیں alert لکھ دیں اور then اس کا behavior چیک کریں alert یہاں بھی لکھا میں نے اور alert میں نے ادھر بھی لکھ دیا یہ ضروری نہیں ہے بہتری لانے کے لئے چیزوں کو چینج کرنے جی تو اب آپ دوبارہ output سکرین پہ جائیں اور ایک دفا دوبارہ اس کا دемонstration دیکھیں 25 اور 2 دونوں کو اد کیا doing the answer is 57 then آپ دونوں کو subtract کریں گے the answer is minus 7 then دونوں کو multiply کریں گے the answer is 800 and then دونوں کو divide کریں گے the answer is zero point something so that's all for today although this was very simple calculator but with the comprehensive functionality thank you very much for watching Mike Torians